کچھ لوگ مشرق کی طرف سے آئیں گے اور قرآن مجید کا تو بڑا احتوام کریں گے لیکن یہ قرآن مجید جو ہے ان کی ہنسلی کی ہلڈی سے نیچنی جائے گا مطلب یہ دل تک نہیں یہ جو ہے نا اصل معاملہ دماغ اور دل کا جو تعلق ہے جیسے شاہ راگ قیب رکھتی ہے اس کے بڑی حمیت ہے چونکہ ذہن جو ہے وہ ان دونوں کے تعلق سے جو ہے وہ کھلتا ہے بلکہ اگر آپ یہ کہوں پیدا ہی وہاں سے ہوتا ہے اللہ کے پیدا کردہ اسباب میں صحیح ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر امام بخاری کا مقصود تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہونا اور اللہ کی مخلوق سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ مخلوق ہے تو یہ نکتہ تو اب آپ کے سامنے ہے یہ تو عمومی نکتہ ہے جو ہر بات میں آ رہا ہے لیکن جو بات کی خصوصی یاد ہے ان میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ لوگ جو ہے وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے اور قرآن مجید کو پڑھیں گے ان کی ہنسلی کی ہڑیوں سے نیچے نہیں آئے گا اور وہ دین سے یوں نکٹ جائیں گے جیسے کہ جو ہے وہ شکار میں سے تیر نکٹ جاتا ہے اور بعد عدیسوں میں یہ لفظ ہے کہ اس کے ساتھ خون کا کوئی ذرہ بھی نہیں لگتا اور پھر یہ ہے کہ یہ تو اصل میں ظاہری نص ہے ظاہری عبارت ہے اب صورت یہ ہے کہ اصل یہ لفظ جو ہے وہ اہم ہے یخرجو ناسم من قبل المشرف بھئی ناس مارفہ ہے کہ نکرہ میں آپ سے پوچھتا ہوں مارفہ ہے کہ نکرہ ناس بتائیے دیکھو اتنی جو پہلی بات ہے نا ناب کی پہلی بات ان کو وہ بھی نہیں بتاؤ یعنی پہلے بات میں یہ بات سوتی ہے نکرہ اور مارفہ کی اس کا وجہ کیا ہے ہمارے ہاں اجراء بلکل نہیں ہے ہمارے ہاں تحصیلوں فارق بندہ ہو جاندہ ہے لیکن اجراء بلکل نہیں ہو جاندہ ہے اگر اجراء نہیں کہتا ہے نا علم کدھی یاد رہن دیتے ہیں نا کدھی علم مفید دیتے ہیں تو اس لیے سب سے بڑا استاد کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اجراء کروائے میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناس نکرہ ہے نکرہ اس کو بولتے ہیں جس کا تیئر نہ ہو کون لوگ ہیں بھئی ان کا تیئر نہیں ہے نا یہ ایک بات تو یہ آگئی دوسری بات یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے مارا یہ نکرہ ہے بھا لیکن ایک چیز نکرہ میں بھی متین ہے وہ کیا کہ ایک ہے جو مرد ہے اور وہ ہے ایک نہیں نہیں اس کا تیئر نہیں ہے صرف یعنی مذہبہ اس کی اس کا تیئر نہیں ہے بسی تشخیص نہیں ہے آپ کو کہی اس کو مشخص نہیں کیا گیا لیکن ہے وہ ایک اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نکلیں گے اور نکلیں گے مشرق کی طرف سے کیا مطلب ہے صرف ایک دفعہ کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ اب جب بھی کوئی مشرق سے نکل آئے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ گندے ہو جائیں بھئی مشرق سے تو ابراہیم کی سکونتی مشرق میں ہے آپ کو پتا ہے ابراہیم اصل کہنا نہیں ہے عراقی ہیں اب ہمارے ماشاءاللہ علماء الردیس بڑی انچو لانے ہیں اصل میں یہاں سے مراد عراق ہے لیکن مخالفی نے ایک اور الجن ڈال دیئے کہ اصل میں کئی جگہ پر لفظ نجد بھی موجود ہے اور نجد کہتے ہیں انچی جگہ کو جہاں ٹیلے بہت ہوں جبکہ تہامہ جو ہے وہ انچی جگہ کو بولتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں سارے کے سارے وہی ہیں جو محمد بن عدد الوہاب کے نام لے وہ ہیں یہ تمام کے تمام وہ نکلنے والے ہیں مشرق سے اصل میں پتا بات کیا ہے یہ فرقہ بندی کی وجہ سے یہ اجنے پیدا ہوئی ہیں ہم کہتے ہیں جی آل الرائے جو ہیں یہ بھی مشرق سے تھے کوفہ مشرق میں ہے نا ہم کہتے ہیں آل الرائے جو ہے وہ بھی مشرق سے تھے نہیں لیکنے ایک بات رس پنجیے کہ وہ تو مشرق سے آئے بھئی کیا اس امام بخاری کا بڑا ہی پیارا استاد نہیں آمد بن عمل چھوڑی یہ ابن ابھی شہبہ یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں یہ بھی کوفہ کے ہیں اور یہی وجہ کہ سب سے پہلا رات جس نے کیا ابو نیفہ کا وہ ابن ابھی شہبہ نے کیا ہے اس لیے نا یہاں اصل جو وجہ ہے رہا اصل بنیاد وہ نہ یہاں مشرق ہے اور اور نہ یہاں ہر بات شخص جو مشرق سے آئے اس لیے کہ جو نقلہ ہوتا ہے اس کے اندر تقرار نہیں ہوتا مثلا آپ کہیں جی ذرہ بنی رہ جلل اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی آدمی سامنے آجائے وہی جو ہے وہ مارنے مارا ہے یہ نہیں ہوتا اس کا معنی ہوگا کہ مجھے ایک شخص سے مارا ہے اگر تو وہ غیر متعین ہے غیر متعین ہے تو اس لیے نقلہ کی اندر تعدد نہیں ہوتا معنی یہ ہے کہ واقعہ تن ایسا ہوگا اور ہوگا ایک ہی دہا وہ کیا کہ اس مشرق کی طرف سے جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو جذباتی زدہ ہوں گے عقل کے تھوڑے ہوں گے اور دین کی سمجھ ہونا نہیں ہوگی بنیادی دین کی سمجھ تو جذبات کے اندر آ کر جو ہے نا وہ پھر گربل پیدا کریں گے مفتی آدم بن جائیں گے جیسے ہمارے کئی مفتی آدم بنے ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا پر تحقیق کے بغیر تو اسی لیے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بیجا کہا قرآن مجید زدہ پیشنے کرنا قرآن مجید میں تو بڑی وسط ہے کوئی نقرہ نکالیں گے تم زدہ وہاں حدیث پیش کرنا اس لیے کہ حدیث میں کسی عتق پائیون ہوتا ہے لیکن وہ بھی بڑے تیز تھے انہوں نے حدیث کو ویسے ہی جو ہے وہ مانے سے انکار کر دی تو اس لیے بڑی خلابییں پیدا ہوئی ہیں مگر میں بتانا سی بھی چاہتا ہوں کہ یہاں من قبل المشرق میں جو ناس ہے نا اس سے مراد کچھ لوگ ہیں جو غیر بتیر ہیں اگرچہ ان کے اصحاف کا تیین ہے وہ جو حدیث ہے نا انہ من زید اے حاضر جل وہ جتنی اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ عدل نہیں کرتے انصاف نہیں کرتے تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا وہاں اس کی نسل سے بناتے ہیں حالانکہ خارج اس کی نسل سے نہیں ہیں خارجیوں کا اتنا تھوڑا بکتہ ہے کہ اس کی نسل سے اتنے لوگ ہوئی نہیں سکتے منزل جیسے براد ہے کہ اس جیسے جیسے یہ شخص اس نے جو ہے وہ اپنی عردِ مل کے اندر جو ہے وہ اللہ کے سر کو تو ہی گالی ہے کہ آپ بھی انصاف نہیں کرتے ہیں اس لیے اللہ کے سر کو غصہ آیا ہے کہ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اور کار کرے گا آپ تو غصے کی عالت میں بھی انصاف کرتے ہیں اور آپ کا غصہ کی عالت میں فیصلہ بھی موت پر ہے جبکہ کسی اور کا موت پر نہیں تو بتانا میں ہی چاہتا ہوں کہ ناسن سے مراد جو ہے وہ ایک غیر متعین چیز تو ہے لیکن اس کے اندر تعدد نہیں ہے تعدد اتنا ہے جو لفظ میں موجود ہے ناسن کا معنی کچھ رو ان کے تعداد کتنی ہو وہ یہاں تعداد کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ ناسن نکرا ہونے کے اعتبار سے یہاں جیسے قوم قوم کی بھی تعداد نہیں ہوتی اس طرح جو یہ ناسن میں علم جنس ہے وہ ابھی نیا مسئلہ پہتا ہو جائے گا علم جنس کیا ہوتا ہے یعنی یہ ایک جنس کا نام ہے انسان کی جو جنس ہے نا اس کا نام ہے ناس قومی نے کہے گا یا یوہن ناس اے انسانوں یہ بات جو ہے نا ایک ہی دفعہ کا واقعہ ہے اور یہ لوگ نکلیں گے اس لیے یہ جو ناس ہے ناس ہونے کے اعتبار سے تو یہ صرف ایک واقع ہے لیکن مشابت کی بنیاد پر یہی اوساط جو غلط اوساط ہیں اگر کسی اور آدمی پائے جائیں پائے جائیں تو وہ آدمی پھر ان جیسا ہوگا اس لیے ہمارے ہاں بسا اوقات جو ہے وہ ہر جذباتی آدمی کو جو کم بھی لمحو اور زیادہ فتحہ بازی کرے اس پہتا ہے تو دخارجی معلوم ہوتا ہے یہ اثر میں مشابت ہے یہ نس کے اعتبار سے اس میں شامل نہیں ہے یہ مشابت کے اعتبار سے جو ہے وہ اسے کہا گیا ہے کہ دخارجی ہے تو اور ان کی خاص علامت بھی بتائی ان کی علامت اصلاح یہ ہے کہ یہ سر منڈاتے ہیں اور ایک لفظ جو ہے وہ روایت نے بنا خطرناک آگیا ہے آگیا ہے تسبید بعض یعنی رابی نے کہا ہے کہ مجھے استاد نے جو ہے وہ جو روایت دی ہے شیخ نے اس کے اندر ان کی علامت تحلیق ہوگی وہ سار کو منڈائیں گے یا کہا کے وہ ان کی علامت جو ہے وہ تسبید ہوگی اب تسبید کیا ہوتی ہے مانشہ اللہ جب ایسی بات ہونا تھوڑا سا تھپکی دے دیا کریں یہ یہ مانشہ اللہ جب سوچتے ہیں تو ان کو آنچے پاند ہو جاتی ہیں تسبید یہ ہوتی ہے جی یہ ازداد میں سے ہے ازداد میں سے جب سر منڈایا جا اور بال نکلنے شروع جائے تو اس کو بولتے ہیں تصوید منڈانے کے معنی بھی اس میں ہے اور بال نکلنے کے معنی بھی ہے چوزے کے جب پر نکلتے ہیں اور وہ پر تھوڑے سے پہلے تو بہت کچھے ہوتے ہیں پھر بعد میں پکے ہو جاتے ہیں اس کو بھی تصوید ہی کہتے ہیں اصل میں جب انسان کا ذہن جو ہے نا انسان انسان اس کے ظاہر اور باطن سے واقعی نہ ہو صرف ظاہری اس کی حال دیکھ کر وہ انسان ظاہر کو سب کچھ بنا دے جیسے کہ ہمارے ہاں ان سے مجھے تک وہ ظاہری بھی ایسی ہوتے ہیں کیونکہ حکمت کے وقائل نہیں ہیں ظاہری تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ایک چیز فرق قائم نہیں رہتے میں آپ کو اس کے ایک مثال بتا دیتا ہوں خوارز کے اتنے ٹھکرے ہوئے ہیں اتنے ٹھکرے ہوئے ہیں آپس میں لڑ لڑ کا اور ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں وہ آپ کو شاید یا دکھنے میں معابن ہوگا مولانا مہدودی ابتدار میں تو مولانا مہدودی سے لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ مروب ہوگئے اور تمام بڑے بڑے دانشور اہل علم جو ہے مولانا مہدودی کے ساتھ شامل ہوگئے ابوالحسن ندوی جیسے لوگ مندور نومانی جیسے لوگ اہل عدیسوں میں بڑے بڑے مولانا عبدالعبار حسن جیسے لوگ اور بھی بڑے بڑے لوگ متاثر ہوگئے لیکن بعد میں بھی یہ لوگ نکل گئے اور ان کا جو آخری گروہ نکلنے والا ہے وہ ہے امینا حسن اسلائی اور ڈاکٹر سار وغیرہ یہ آخر میں نکلے ہیں انیس سو اکتالیس میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں انیس سو ستاون کے اندر سوالہ سال کے بعد یہ نکلے ہیں تو ہوا یہ کہ اس کے بعد دیروں نے بڑی کوشش کی نکلنے والوں نے کہ ہم ایک جماعت میں نہ لیں لیکن خارجی مزاج ایسا ہوتا ہے جو اطلاع دارہ مزاج ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا میرے ایک بیٹے کا یہی آل ہے نہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گزارا کر سکتا نہ اپنے باگ کے ساتھ اب بتائیے کیا ہو جو نہ بھائیوں کے ساتھ گزارا کر سکتا نہ باگ کے ساتھ وہ کیا کرے ایک صورت ہے چاہیے چھوڑیے اس لیے کہ سورہ کے بعد نشاندہ ہی زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو اصل میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہے میں پہلے باقیہ پورا کر رہوں انیس سو ستاٹھ کے اندر بزید دس ساتھ بات یہ لوگ جو ہے وہ شاید بہاون نگر میں اکٹھے ہو گئے تمام کے تمام نکھنے والے اور اس بات پر اکٹھے ہو کر جائے انہوں نے آپس میں جو سوچا کہ بھی ہم ایک جماعت بنا لیتے ہیں اس لیے کہ مشن تو ہمارا ٹھیک تھا لیکن مولانا مودودی ٹھیک نہیں تھے اس لیے اگر ہم ان سے الگ ہو گئے ہیں تو مشن تو نہیں چھوڑنا چاہیے ان میں خاص طور پر ڈاکٹر سرار جو تھے نا یہ بڑے ذہین بھی تھے اور فعال بھی بہت تھے یہ بڑے اگر تے چھوٹے تھے لیکن یہ بھی بڑے سرگرم تھے اور بھی لوگ پاسے تھے مولانا مودودی کو کسی نے بتایا کہ مولانا بڑی پریشانی کی بات ہے بڑی پریشانی کی بات ہے کیا پریشانی کی بات ہے وہ جو سارے کٹھے ہو گئے ہیں جو آپ کے مخارج سے تمامیں کٹھے ہو گئے ہیں اب مولانا مودودی نے ایک لفظ کہا ہے وہ لفظ یہ کہا کہ خارجی کبھی کٹھے لیے تھے کیا مطلب اکٹھے ہو گئے ہیں اکٹھے رہیں گے نہیں یہ ہوا ہر ایک نے اپنی الگ بحشت بنائی ہے آپ اس پر دو ملے ہی نہیں کمی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تسبیت کا لفظ جو ہے وہ یہ جو سر منداتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سر مندانے کے اسے میں وجہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے نا ذہنی طور پر زیادہ پریشان رہے اور ذہنی طور پر پریشان کب ہوتا ہے فتحے بازی میں تو جلدی کرے اور اس کے بعد جو وہ ہر ایک سے ٹوٹ جائے ہر ایک سے ٹوٹ جائے تو یہ ذہن کے اوپر پریشانی بھی ہوتی ہے اور ذہنی دباؤ کا بھی یہ باعث منتی ہے جب ذہن کے اوپر پریشانی ہو اور ذہنی دباؤ بڑھ جائے تو سر میں شکری جو شکری ہے نا وہ بہت دادہ ہوتی ہے تو اس لیے سر میں سکری پیدا ہونے کی وجہ سے پھر یہ جو ہے وہ ہمیشہ بال تھوڑا سے بھی پیدا ہوں تو سکری جو ہے وہ تنگ کرتی تو پھر یہ سر منڈا کے رکھتے ہیں یہ ان کا سر منڈانے کی وجہ ہے اور تسبید جو ہے وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ بال چھوٹے سے ہوگے پھر منڈا لیے چھوٹے سے ہوگے پھر منڈا لیے اس لیے کہ سکری کا علاج یہ ہے اس کا اور بھی ایک با فون پیش کیا گیا ہے تسبید کا لغت میں اس کا استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ سر کو تیل نہ لگا رہا نہیں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہجامت کی جو اس طرح سے جو ہجامت کی ضرور پیدا ہوتی ہے نا یہ اس شخص کو پیدا ہوتی ہے جو سر میں تیل نہ لگائے تیل نہ لگائے اس لیے کہ مشین سے تو یہ سکری جاتی نہیں ہے یہ اس طرح جو ہے نا یہ اس کو بھی اس کو صاف کر دیتا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی زیادہ سوچ و بیچار کرے لیکن تیل اسمال نہ کرے تو اس لیے تسبید کے معنی تیل نہ لگانے کے لیے یہ لفظ جو ہے میں نے آپ کو اس کا لغوی مفہوم بیان کر دی ہے الب دی ہےило حالا چی 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 چ Who موسیقی